مجھے کمرے میں بند کر دیا اور بند کر کے مجھے فوراں پہلے کہا کہ کپڑے اتار سارے اور کپڑے اتار کے تو ویڈیو بنانی شروع کر دی اور پھر ایک پائپسہ لے کر اسے تشدہ شروع کر دیا اور دوسرا جو کہنے لگے کہ آپ کی ہم نے ویڈیو بنا لی سارے میرے کپڑے اتروا کے ویڈیو بنا کے ایک سفید کار رکھ پر سین کرائے وہ تحریر نہیں مجھے پڑھنے دی اور کہا کہ آپ یہاں بولیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں فاروق شباز بڑائچ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس ملک کے مایا ناز سٹار ہیں ناصر مدنی صاحب لیکن یہ وقت شاید درست نہیں کہ میں ان کے پاس جب آیا ہوں تو ایک دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کچھ لوگوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور محبت اور پیار بانٹنے والے ناصر مدنی کے ساتھ نامعلوم افراد نے کیا کیا انہی کی زبانی سنتے ہیں مدنی صاحب آپ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ہسی محبت پیار بانٹے ہیں ہوا کیا آپ کے ساتھ بس ایک آدمی ہے اس نے مجھے فون کیا لندن سے بڑھ سپ کہ میں آپ کے چانے والا ہوں تو میں پاکستان آیا ہوں تو آپ میرے پاس میں آدھ بندہ بیشتا ہوں تو کھاریاں آئیں پروگرام کریں میرے ہوتل میں اجواہ ہوتل میں نے کہی ہے آپ پبندی ہے تو کہتا ہے ویسے دعا کر جائیں میری والدہ کی خواش ہے تو میں دعا کرنے ادھر کھانا کھایا تو میرے دوست دوسرے کی خواش تھی میرے گھر میں آپ جائیں تو اس نے بولا کہ نہیں میں اپنے گھر لے کر جاؤں تو وہ اپنے گھر وہ دیرہ دریپسہ ڈنگا روڈ پہ ہے بنوریاں کہوں ہیں فہاریاں سے پول اترتا ہے ڈنگا کی طرف تو وہاں بنوریاں گاؤں میں مجھے لے گئے اور وہاں جا کر بٹھایا ہے اور پھر دس پندرہ آدمی جو ہیں وہ گھنوں والے اور اس میں جو ہے نا آتے ہی ہم پہ گھنے تان لی میرے ڈرائیور کو دوسرے میں وہ ساتھ جو ملازم تھا اس کو دوسرے کمرے میں اور مجھے کمرے میں جو بند کر دیا اور بند کر کے مجھے فوراں پہلے کہا کہ کپڑے اتارو سارے اور کپڑے اتار کے تو ویڈیو بنانی شروع کر دی اور پھر ایک پائپسہ لے کر اسے تشدد شروع کر دیا پھر ایک آیا تو کہتا چلو اپنے ایڈمنڈ کو فون کرو وہ مبائل کے درے ہیں پاسورٹ دو سارے تو سارے چینل مدنی افیشل چینل میرا اس پہ پاسورٹ لے لیے اور ناصر مدنی ایڈی اے میری اس کے پاسورٹ لے لیے اور گنے تانی ہوئی تھی جب میرے سے پاسورٹ لے رہے تھے میں جو تو یاد نہیں تھے میں نے ان کے امران اور ادنان بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کے نام دیئے ان کے نمبر دیئے میرے نمبر پہ ہی وقال کرتے تھے تو ان کا پیچھے بھی کس سے رابطہ تھا جو جو وہ اکوائر کرتا تھا وہ وہ میرے سے بوچھتے تھے وہ میں ان سے پوچھتا تھا آپ کے سامنے فون آ رہے تھے ان کو اور فون پہ انسکشن لے رہے تھے اور بقیدہ جب کوڈ آتا تھا تو وہ کہتا تھا بھی نہیں لگا اب دوبارہ پھر لگواو تو وہ پھر مجھے بولتے تھے میں پھر ان کو بولتا تھا پھر نیا آتا تھا وہ کچھ وقفے کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو وہ بار بار اس طرح مجھ سے لیتے تھے دو گروہ تھے ایک گروہ آپ کے پاس تھا جو تشدد کر رہا تھا پاسورڈ لے رہا تھا اور ایک بائٹ تھا ایک میری گاڑی کی تلاشی لے رہا تھا اور اس میں گاڑی میں سے ڈیس بورٹس میرے سارے قیمتی کاغذات اور ایٹی ایم بغیرہ وہ تو واپس کر دیا مجھے ایٹی ایم ایڈی کارڈ بھی واپس کر دیا مجھے تو باقی جو پیسے تھے میرے پاس تو وہ بھی سارے لے گئے اور دوسرا جو کہنے لگے کہ آپ کی ہم نے ویڈیو بنا لی سارے میرے کپڑے اتروا کے ویڈیو بنا کے ایک سفید کارڈ پر سین کرائے وہ تحریر نہیں مجھے پڑھنے دی اور کہا کہ یہاں بولیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس عوض سے انہوں نے مجھے مار آئے تو میں اندہ اللہ سے بھی معافی مانتا ان سے بھی وہ ویڈیو بھیان رکار کروایا اور مجھے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا میڈیا سے بات کی یا آپ نے کوئی درخواست دی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو لہور میں شوٹ کر دیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ تو ہمیشہ جب بھی میں نے بھی آپ کو فون کیا یا آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا سوڑا میرا مکھن میرا چند آپ کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہوئے بس جب سے یہ میڈیا پہ میرے جو کلپ ویرل ہوتے ہیں تو دشمنی میرے سے یہی ہے کہ میں چھوٹے لیول سے اوپر آیا ہوں کسی تنظیم کا سارہ لے کرنی آیا میں لوگوں کی خدمت کر کے اپر آیا ہوں اجتیم خانہ میں نے بنایا ہے اور اس میں قریب لوگ میرے پاس رہتے ہیں تو چھوٹی عمر میں میری ابھی چونتیس پینتیس سال ہے جا چھوٹی عمر میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دے دی تو میں کسی سیاسی پالٹی کے آت بھی نہیں آتا نہ کسی احتجاجی پالٹی کے آت آتا ہوں نہ میری ایکٹیویٹی تم نے کبھی دیکھتی باپتہ تو کرتے ہوں گے واپتہ بہت لوگ کرتے ہیں مجھ سے اور میں نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی میں نے کہا میرا یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو بیٹیوں کے میری ماں کی شان جو نیٹ پر سن لیتا ہے تو وہ لوگ بیٹیوں کی حصہ دے دیتے ہیں ماں کی خدمت کرنے لگے اور جو لوگ کڑوی بات مسجد میں مولوی صاحب کی نہیں سننا چاہتے وہ میں میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھا جاتا ہوں اور بڑے جیسے یہ کوتہ کٹنگ پیچھے چلی تھی سارے لوگ بچے کا سارے بات کٹواتے تو میں نے ان کو کہا میرا چان میرا مکھن تو وہ گسا بھی نہیں کرتے اور خوش ہو جاتے ہیں سیلفیاں بھی اور میرے صاحب سے پاکستان میں جہاں بھی میں کھڑا ہو جو آپ مجھے کھڑا کر لیں تو سڑک بلاک ہو جاتی ہے لوگ سیلفیاں لینے لگ جاتے ہیں بس انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی یہ فین فیلمنگ ہم نے رہن نیندے تو میں نے اب ان کو بولا کہ مجھے جان کی بھی دے دیں آپ تو جو ایسے آپ کہیں گے میں ویسی کروں سلسل تشدد کرتے رہے کرتے رہے جب آپ مکتے تھے تو آگے سے کچھ نہیں کیا کہتے تھے کوئی ایسی بات جو وہ کہتے تھے ایک بوتل سی سٹنگ سپلائی اس میں بھی کچھ تھا تو میں جب بے ہوش ہوتا تھا تو پھر کھڑا کر لیتے تھے واپس کس طرح ہے اب وہاں واپس وہ مجھے خودی گاڑی میں انہوں نے نیچے پچھلی سیٹوں پہ ہمیں بٹھا دیا اور میری گاڑی انہوں نے ڈرائیو کی ہے اور لوکیشن بکیدہ میری گاڑی ٹریکر ہے اور وہ لوکیشن بھی مل سکتی میرے موبیلوں کی لوکیشن بھی ادھر سے مل سکتی وہ کل سولہ مارچ کی رات تقریباً دس بجے سے لے کر تقریباً دو بجے تک وہ میرے ساتھ رہے ہم نے ابھی دیکھا پریس کانفرنس کے دوران آپ نے کمیز اٹھائی پیچھے تو بہت سخت زخم آئے ہوئے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بدترین تشدد کیا کبھی آپ کو ایسے لگا ان کی ویسے کوئی دشمنی کوئی خاص آپ کی آپ نے دیکھا کہ حج کے اوپر آپ نے بات کی تو پورے پاکسان کے میڈیا نے اسے کور کیا آپ نے کرونا وائر ایسا آپ نے جس بھی ایشو پر بات کی تو وائرل ہوتی رہی ہے بس وہ کلپ جب وائرل ہوتے تھے تو مجھے مختلف اکمنٹس دمکیاں میں نے سیول سیکٹریٹ میں درخواست دی چیف سیکٹری پنجاب صاحب کے پاس گئے ہم اور وہ مرے پاس ڈیاری نمبر بھی ہے میں نے ان کو بولا کہ مجھے دمکیاں آتی وہ کہتے چلو داروں سے بولتے ہیں ان کو چیک کرو ان کو تھریڈ دیں تو مجھے کوئی کسی نے سکوٹی نہیں دی سب سے پہلے کس سے رابتہ کیا جب آپ واپس آئیں میں عبدالماجد چوزری صاحب سے گھر والے پریشان تو بہت ہوئے ہوں بہت ہوئے میں اپنے بچوں سے کتنے بچے ہیں آپ کی تین بچے ہیں اس پاکستان میں ساچنی کوئی بول سکتا اس واقعے کے بعد مجھے پتہ چل گیا یہ پاکستان میں کوئی ساچنی بول سکتا کوئی سچ کہے گا بھی نہیں بڑا مشکل وقت ہے جو آپ پر آیا ہے کیا کہنا چاہیں گے بہت سے چانے والے ہیں آپ کے اس وقت پریشان ہیں میں اپنے چانے والے سے یہ ہی کہوں گا میری ثابت قدمی کی دعا کریں مجھے اللہ سبر دے اور جنہوں نے مجھ سے ایسا کیا ہے اللہ ان کو پیفرک کردار تک بچائے اور میرے کے بغیر کسی اور کے ساتھ میں ایسا کر سکے میں اپنے ارباب اکتہار سے میری سپیچوں میں پاکستان کے تمام اداروں کیلئے دعائیں ہوتی ہیں تو آپ میرے پر وقت ہے کہ پاک فوج اور پاک پولیس اور پولیس کے لئے تو میں نے بڑا کام کی ہے لوگوں کو بولتا ہوں کہ ان کو ناکے پر سلوٹ مارو ان کو اپٹرز ہوگا تو اب ان پہ بھی ازمیحش ہیں اگر نہیں تو اس طرح پاکستان میں جیسے میرے ساتھ ہوا اور بھی کسے ہوگا تو میں اپنے چانے والوں کو یہی درد میں پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں جس کو مرضی کو پکڑ کر ویڈیو بنا سکتا ہے جس کو مرضی بنا نہ کر کے جو مرضی کو کر سکتا ہے یہ اندھیر نگری ہے جابہ ریمشاہ کا مسئلہ آیا تب بھی میں نے بیان دیا تھا کہ کسی کو کسی کی ویڈیو ویل کرنے کی شریعت جاتنی ادھر ریام خان صاحب کا مسئلہ آیا تھا وہاں بھی میں نے بولا اس کو کتاب نہیں لکھنی چاہیے کسی کی ذاتی زندگی پر میں تو اس طرح کا آدمی ہوں یہ مفتی عبدالقوی صاحب کے بارے میں میں نے بیان دیا کہ اگر انہوں نے سر پہ قیب رکھیے تو کوئی گناہ نہیں پنجاب میں لوگ اپنی فاغ کسی کے سر پہ رکھ دیں یہ حزت کا مقام ہے تو میں تو اس طرح کہوں کہ بھی کسی کی میں نے کردار کشینی کی اسو تو مفتے بانڈنے والے آدمی ہیں لیکن کبھی خطاب کے دوران جب اب لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کوئی انہائٹ تو نہیں ہوتا میں خلال لوگ تو انجوئر کرتے ہیں آج تک لوگ میں دو دو تین گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے کی میری سپیچ لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں اور میرے سے اس جلسے کے بعد آدھا آدھا گھنٹہ تو لوگ سیلفیاں لیتے رہتے کہ ان دیر کارڈ بار اچھا عبد المائید صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے قانونی پہلوں کو کہاں جائیں گے کیا کریں گے پہلا کیا ہے اس میں لاہور سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو انہوں نے بندہ یہاں پہ بھیجا جو ان کو یہاں سے برگلا کے لے کے گیا تو ہم سب سے پہلے اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں تھانہ پولیس ٹیشن مزنگ لگتا ہے کیونکہ کل یہ میرے آفیس میں موجود ہے جب ان کو فون کال آئی تو میں بھی وہیں پہ موجود تھا تو وہ بندہ جو ہے وہ ان کو میرے آفیس سے لے کے گیا تو ہم تھانہ مزنگ لاہور میں اس کی ایف ایر کے لیے جا رہے ہیں تو جو بھی کانونی کاروی ہوگی وہ ہم اغوا اور تشدد کے مطلقہ پولیس ٹیشن میں کریں گے اور جو ان کے چینل ہائی جیک کیے گئے ہیں پھر اس کے بعد ان کے چینل سے یہ کرونا والی جو ہے وہ نیوز چلائی گئی کہ مدنی صاحب بیمار ہو گئے ہیں کرونا کی بیاس لاما ناصر مدنی افیشل چینل جو میں اردو پوینٹ کے فریاد فارم سے پیغام دیتا ہوں کہ وہ میرا چینل افیشل ہے اس پہ اگر آج کے بعد کوئی بھی ایکٹیویٹی کو گلت کرتا ہے تو وہ میرے چانے والے دیکھ لیں نہیں ہے وہ بھی اس کے پاس ہے وہ ایک کیے ہوئے اس کے بعد اب افیشل میں جا رہے ہیں جی بالکل جی سائبر کرائم کی حد دک ہم افیشل میں جا رہے ہیں اصل میں یہ جو کرونا والا کلپ ہے یہ کڑی سے کڑی ملتی ہے یہ کرونا کا ایک ان کا کلپ تھا جو انہوں نے بڑے مزہ کے انداز میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور اس میں کرونا کا لفظ استعمال ہوا اب جب ان کو اغواہ کیا گیا اور ان کا تشدد ہوا اس کے بعد جو پہلی نیوز ان کی چینل کی طرف سے اپلوڈ کی وہ بھی کرونا کی انہوں نے کرونا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو لوگ پونکے وغیرہ مارتے ہیں اس سے کرونا اب وہ ٹھیک کر دیں ایسی کہا تو یہ ہی کہا تھا تو ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری یہ انتجاب بھی ہوگی ارباب اختیار سے کہ یہ جو کڑی ملتی ہے کرونا لفظ کے ساتھ تو اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے تو جو سارے اس میں جتنے بھی ملزمان ہیں وہ بڑے قوم کے سامنے آ سکتے ہیں کوئی باثر آدمی بھی تو مخالف ہو سکتے ہیں جی میں آج تک جو ہے نا باثروں کو تو کبھی میں نے اپنی جو ہے نا ڈیمانڈ میں لیا ہی نہیں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں میں نے کبھی کسی کی سنی نہیں میرے تو ہر وہ آدمی خلاف ہے جس کے خلاف میں بات کرتا ہوں وہ اس کو بری لگتی ہے وہ کیا خلاف کرتا ہوں اگر میں نے آج پہ کیا ہے تو اس کی پارٹی کے لوگ کہیں گے کہ یہ اچھی نہیں بات تو میں کسی کو موتمنٹ نہیں سبی کو کر سکتا اس لئے میں جو بھی کرتا ہوں ملک کو اور اسلام کے مفاد میں کرتا ہوں بات ہاں میرا یہ بات اعلان ہے پورے پاکستان میں کہ اگر میری بات سے کسی کوئی اختلاف ہے تو وہ مجھے فون پہ اور مجھے ریٹن لکھ کے بیجے میں اگلے سپیچ میں اس کو نہیں کروں گا میرا تو اڑنا کسی مسئلے پہ کیونکہ میں اسلام کے ماننے والا ہوں تو مسلمان تو وہ ہے جو حضور کا غلام ہے آپ اپنی ساسس سے بات کرنے کسی سے اگر کسی کو میری بات سے کوئی اختلاف ہے مجھے بولے میں درست کرتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ علامہ ناصر مدنی ساتھ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا دین کا پیغام آگے پہنچانے والے محبت کا پیغام پہنچانے والے ہم نے ابھی ان کے یہ زخم بھی ہوئے جو پورا جسم دیکھ سکتے ہیں آپ اور ایسا آپ سوچنا کے پیش واقعہ پیش آیا اور آپ ان کے بکلا حضرات بھی اگلی کاروائی قانونی کاروائی کی درف جا رہے ہیں لیکن سوچنا ہی ہوگا آداروں کو دیکھنا ہوگا اس بات کو کہ جب اتنا بڑا آدمی جو ملک کے لیے اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں اور اس کو نامعلوم لوگ لے جاتے ہیں اور اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا صدیباب کیسے کیے جاسکے اپنے میزوان فروغ شباب بڑا ایک پیش آدی کیلانے کا